اسلام علیکم ناظرین امین فاروقی آپ سے مخاطب ہے ناظرین آج ہمارا انٹرنیشنل ڈپارچر کے حوالے سے سیکنڈ بی لاؤگ ہے جیسا کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے وہ مسافر حضرات جو پاکستان سے بیرون ملک سفر کر رہی ہیں ان کو پاکستان سے فورن کرنسی اور لوکل کرنسی کتنی لے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا جیسے کہ فورن کرنسی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایک پیسنجر پانچ سزاوہ یو ایس ڈالر یا اس کے مساوی رقم جو ہے وہ پاکستان سے باہر لے جا سکتا ہے ایک ٹرپ میں اور سال میں اس کے میکسیمم چھے ٹرپ یعنی کہ یو ایس ڈالر ٹوٹل جو وہ سال میں تیس سزار یو ایس ڈالر یا اس کے مساوی دوسری غیر ملکی کرنسی وہ لے جا سکتا ہے اور جہاں تک پاکستانی کرنسی کا تعلق کہ ایک ٹرپ میں وہ دس ہزار پاکستانی روپیز وہ ساتھ لے جا سکتا ہے کیری کر سکتا ہے یہ ہم نے آپ کو معلومات بہم پہنچائی تھی اور آج ہم آپ کو اس سلسلے میں وہ مسافر حضرات جو بیرون ملک جا رہے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سی ممنوع چیزیں ہیں جو کہ وہ اپنے ساتھ کیری نہیں کر سکتے جب وہ بیرون ملک سفر کر رہے ہوں تو اس سلسلے میں بات کریں گے اور میں نے آج پھر شمیم صاحب کو دوبارہ زہمت دیا میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام میں وہ دوبارہ تشریف الائے تو میں شمیم صاحب سے یہ کوسٹن کروں گا کہ مجھے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ کون کون سی ممنوع اشیاء ہیں جو کہ وہ اپنے ساتھ بیرون ملک سفر کرتے وقت کیری نہیں کر سکتے بہت شکریہ حمین صاحب دوبارہ مجھے یہ موقع فرام کرنے کا اور یہ بی لوگ بنانے کا آج اگر ہم بات کریں گے تو ہم بات کریں گے کہ وہ تمام اشیاء جو ممنوع ہیں پاکستان سے لے جانے کیلئے عام فہمی کے لیے اس بات کو سمجھ لیں کہ منشیات منشیات کے زمرے میں جو بھی چیز آتی ہے چاہے وہ چرس ہو چاہے وہ ہیروین ہو چاہے وہ بینتر فیٹمین ہو چاہے وہ کسی بھی قسم کی نشہ آور ٹابلٹس ہو ان کا پاکستان سے لے جانا قانون جرم ہے قانون جرم ہے اور قانون کے تحت اس کی کوانٹیٹی پر مختلف قسم کی صدائیں مل سکتی ہیں قانون اپنا راستہ جب مکمل کرے گا تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس کی جتنی مقدار آپ سے برامد ہوئی ہے اس کے مطابق آپ کو اس کی سزا ملے گی جو قانون مہیا کرتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس چیز کی بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے بہت سارے لوگ جو خاص طور پر سعودی عربیہ جا رہے ہیں ہج یا عمرے کے لیے عموماً جن کو مختلف لوگ کسی نہ کسی بہانے سے سپانسر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں میں چونکہ تھوڑی سی تعلیم کی کمی ہے خاص طور پر جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ان کے لیے یہ سہولت فران کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو حج کروا دیں گے ہم آپ کو عمرہ کروا دیں گے اس کے پیسے بھی ہم دیں گے آپ کو کوئی سامان خریدنے کی ضرورت نہیں ہے تمام سامان بھی ہم آپ کو جو راستے کے لیے اور وہاں استعمال کے لیے چاہیے وہ بھی خرید کر دیں گے آپ کو صرف جانا ہے اور عمرہ کرنا ہے اور میرے لیے یا میرے لوائقین کے لیے یا مطالقین کے لیے دعا کرنی ہیں اور لوگ اسے کارے سواب سمجھ کر کرتے بھی ہیں لیکن جو میرا تجربہ ہے اس میں اس طرح کے میجورٹی اف دی کیسز میں وہ تمام لوگ ایک ایسے گناونے کاروبار کا نہ چاہتے ہوئے اور معلومات نہ ہونے کی بنیار پر شکار ہوتے ہیں جس میں سعودی عربیہ میں خدا نخواستہ اگر ان کے سامان سے کسی قسم کی کوئی منشیات برامد ہو جائے انتہائی سزا موت ہے اس کے علاوہ کوئی سزا نہیں ہے پاکستان سے جانے والے تمام مسافروں سے میری گزارش بھی ہے ان کی اپنی حفاظت کیلئے بھی ضروری ہے پاکستان سے ڈپارچر کرتے وقت کسی کا دیا ہوا سامان کوشش کریں کہ نہ لے کر جائیں ہم جو کہ ایک ایسے سسٹم میں رہتے ہیں کہ جہاں آپ کے عزیز رشتدار تعلق دار کچھ آپ کے رشتدار باہر رہتے ہیں کچھ آپ کے رشتدار یہاں رہتے ہیں وہ جانے والے لوگوں کے ذریعے کچھ سامان بھیجتے ہیں احتیاط بہت ضروری ہے کسی انجان آدمی سے کسی بھی قسم کی کوئی چیز بھی نہ لیں اور یہ صرف میں سامان کی بات نہیں کر رہا بلکہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ آپ کو تمام سامان بشمول سوٹ کیس چپلیں احرام کی تمام چیزیں بھی فری میں دیتے ہیں لیکن آپ کے لئے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے سوٹ کیسز میں اس طرح کے فریف کیسز میں اس طرح کی چپلوں میں اس طرح کے احرام میں بے تہاشا مرتبہ منشیات چھپائی گئیں جو لے جانے والے کو نہیں معلوم ہوتی لیکن کسٹمز اینٹی نارکارکس فورس ائرپورٹ سیکیوریڈی فورس یہ تمام ایجنسیز مل کر جو میں نے پچھلے وی لوگ میں آپ کو کہا تھا کہ ایک کاؤنٹر پر کام کر رہی ہیں وہ تمام اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کبر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے لئے شدید اور آپ کے خاندان کے لئے شدید پریشانی کا باعث بنے گی لہٰذا احتیاط کیجئے کہ کسی کا دیا ہوا سامان اپنے سامان میں نہ لے کر جائیں سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کو بے انتہا بروسہ ہے اور وہ سامان بھی احتیاطا کھول کر چیک کر لیں تسلی کر لیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے خاص طور پر اگر کوئی آپ کو اس طرح کے کپڑے دیتا ہے جن میں کلف لگا ہوتا ہے یہ ایک اندرہ خطرناک صورتحال ہے کسی کے دیا ہوا ایسا کپڑا جس میں کلف ہو احتیاط کریں کہ وہ نہ لے کر جائیں کسی کی دیوی کوئی کتاب کوئی آلبم ضرور کھول کر دیکھ لیں کسی کا دیا ہوا سوٹ کیس ضرور احتیاطاً چیک کر لیں اول تو کوشش کریں کہ نہ لے کر جائیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اور آپ کو اسی سوٹ کیس کو لے کر جانا ہے اسی بریف کیس کو لے کر جانا ہے اسی ہینڈ ویک کو لے کر جانا ہے تو احتیاط کیجئے اور احتیاط کے لیے ضروری ہے کہ اس کو لے جانے سے پہلے ممکنہ طور پر تمام طرح پر تسلی کر لیں کہ اس کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے کیوں کسی طرح سمان ایک سرے ہوگا اور مشین ہر چیز کو بتاتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے لہذا اس سوچ سے باہر نکل آئیں کہ اگر کوئی چیز چھپی بھی ہوگی یا خفیہ دور پر رکھی بھی ہوگی تو وہ نظر نہیں آئے گی وہ بالکل نظر آتی ہے اور اس کی تمام طرح ذمہ داری کچھ شخص پر لگ ہو ہوتی ہے قانون نے جو اس وقت اس کو کہری کر رہا ہے لہذا اگر کسی طرح بھی یہ سمان آپ کے سمان سے نکل آئے تو یہ محس کہہ دینا کہ یہ سمان مجھے کسی نے دیا تھا اس سے آپ کی جان خلاصی نہیں ہوگی اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو عزیز رشتداروں کو بغیر کسی ٹربل میں مختلع کیے ہوئے کوشش کرے کہ کسی کا دیا ہوا سمان نہ لے کر جائے اس کے علاوہ بھی بے تہاشا اشیاء جیسے میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ ممنوع ہیں جن کو آپ پاکستان سے باہر نہیں لے جا سکتے ہیں ڈرگز کے علاوہ بھی اس کی تفصیلات ہم آئندہ آنے والے ویلوگز میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ اور کونسا سمان ہے یا سمان کی کتنی تعداد یا مقدار ہے جو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے بچیں آپ روزگار کے لیے جا رہے ہیں آپ اپنے گھر اگر بہنوں نے ملک رہتے ہیں تو وہاں جا رہے ہیں یا آپ حجیہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو اس سارے سفر میں کسی طور پر کوئی تکلیف ایسی نہ اٹھانی پڑے جس کا آپ کے پاس نہ حل ہو اور جس کا نہ آپ کے پاس کوئی جواز ہو یہ میری تمام سامعین سے اور ناظرین سے جو یہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ وہ بہت تسلی سے سمجھداری کے ساتھ احتیاط کے ساتھ اپنا سفر کریں اپنے سفر کو اور اپنے آپ کو محفوظ بنائیں اس ملک کو اور اس ملک کے باشندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پاکستان کے امبیسیڈر کی حیثیت سے یہ ثابت کریں کہ آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں جی بہت بہت شکریہ شمی مختب صاحب ناظرین جیسا کہ شمی مختب صاحب نے آپ کو آیا کہ انٹرنیشنل ڈپارچل پہ سفر کرتے ہوئے آپ کو خصوصی طور پہ اس چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ کسی کا کوئی سامان کوئی پیکیج کوئی بک یا اس سے ریلیٹڈ اسی ٹائب کی کوئی بھی چیز آپ نے ہرگز کسی سے نہیں لینی اور آوائیڈ کرنا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کہی نہ کریں تاکہ آپ کسی بھی مسئیبت میں نہ پھنسکیں اور مزید گزارش میری یہ ہے کہ آپ ہمارے امیر ہے آپ کو یہ اچھی معلومات لگی ہوں گی آپ ہمارے اس چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اپنے کومنٹس سے ضرور نوازیں تاکہ ہم ان فیوچر جو ہے آپ کے کومنٹس کی روشنی میں اپنے نیکس پروگرام کو آپ تک پہنچائیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ